بسم اللہ الرحمن الرحیم واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید انہامر بالمعروف وانہا ان المنکر واسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑیے محمد علیہ السلام شکر گزار ہیں بارگاہ خدا میں کہ آپ مومنین کرام اور عزادارانی سید الشہدہ علیہ السلام کی زیارت ایک دفعہ پھر نصیب ہوئی اور آپ کی خدمت نے کچھ معروضات پیش کرنی کی بھی خدا وانت اللہ سے دعا ہے جیسے فرصت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائن چاہئے ہیں موضوع اس فرصت کے لیے اور ان ایام کے لیے ظاہرہا اعلان ہوا ہے یا آپ کے گوش بزار ہوا ہوگا امر بالمعروف اور نہی ان علم منکر ہے تھوڑا سا اور اس کو جامعہ تر بنانے کہ امر بالمعروف اور نہی ان علم منکر مقصد سید الشہدہ ہے نحضت کربلا میں و قیام مقدس آشورا میں یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے غور کے لیے فکر کے لیے ہر صاحب بصیرت انسان سے ہر صاحب خیرت و با فہم انسان سے یہ سوال موجود ہے کہ سید الشہدہ علیہ السلام نے یہ مقدس قیام کیوں فرمایا مقصد اس کا کیا تھا اپنے تین وہ سے اس کے جواب بھی دیئے گئے ہیں اور ہر جواب اس لحاظ سے قابل تقدیر ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ اور فکر کار فرما ہے جس چیز کو بھی سوچ کے بیان کیا جائے فکر کر کے اسے پیش کیا جائے وہ اپنی جگہ پر قابل تقدیر ہے اس سے ہٹ کر کے وہ بات کتنی درست ہے کتنی صحیح ہے بارکیف زحمت کی سوچا گیا اس کے متعلق اور فراوان جواب بھی اس کے لیے تلاش کیے گئے کہ مقصد قیام اسے دو شہدہ کیا ہے ظاہرِ ہارے انسان اپنی خاص ذہنیت کے ساتھ کربلا میں آتا ہے جس طرح خاص ذہنیت کے ساتھ قرآن کی طرف آتے ہیں اور جیسا کہ خاص ذہنیت کے ساتھ ہم دین کی طرف آتے ہیں دین میں یا قرآن میں یا کربلا ہو زہن کو آزاد رکھ کے آنا چاہیے میں یہ تعبیر عمدن کر رہا ہوں خالی نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی زہن سے کربلا کی طرف آئیں بلکہ آزاد زہن سے کربلا کی طرف آئیں اور آزاد زہن سے قرآن کی طرف آئیں آزاد زہن دے کر دین کی طرف آئیں چونکہ یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کا زہن خالی ہو خالی کوئی زہن نہیں ہے ہر زہن کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے تلقین کا اثر موجود ہے تربیت کا اثر موجود ہے تعلیم کا اثر موجود ہے تقلید کا اثر موجود ہے تربیت کا اثر موجود ہے تاریخ کا اثر موجود ہے سوسائٹی کا اثر موجود ہے کوئی انسان خالی ذین نہیں ہے یہ سارے اثرات انسان لے کر آتا ہے قرآن کی طرف بھی اگر یہ سارے اثرات انسان لے کر آئے اور اسی آئینے میں اسی تناظر میں اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ افکار یہ نظریات اینک بن جاتے ہیں جس طرح انسان آنکھ پہ اینک لگاتا ہے سیاہ اینک ہو ہرچی سیاہ نظر آتی ہے سبز اینک ہو ہرچی سبز نظر آتی ہے سرخ اینک ہو ہرچی سرخ نظر آتی ہے انسان کو ذہن کی بھی اینک ہے اگر انسان ذہنی اینک چڑھا کر دین کی طرف آئے قرآن کی جانب آئے کربلا کے جانب آئے اسے کربلا کا وہی منظر نظر آئے گا جو اس کی اینک ہے حقیقت نہیں دیکھوائے گا رنگ حقیقت اصلاً اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا یہ شخص اینک حجاب ہے اس کے لئے اینک پردہ بن گئی ہے اس کے لئے آزاد ذہن لے کر آئے یعنی ذہن میں جو کچھ ہے وہ سہے ذہن میں لیکن قرآن کو سمجھتے ہوئے جو کچھ ذہن میں اس کو بنیاد نہ قرار دے اس کو اصل نہ قرار دے اس کو حقیقت نہ قرار دے یہ نہ کہے کہ جو میں نے سوچا ہے وہ درست ہے اور میں اپنے سوچ کی تعید قرآن سے لے رہا ہوں اپنی سوچ کی تعید دین سے لے رہا ہوں اور اپنی سوچ کی تعید کربلا سے لے رہا ہوں اپنی منخاہ و دلخاہ بات تلاش نہ کریں آزاد چھوڑے انسان ذہن کو اور ذہن آزاد چھوڑنا مشکل کام ہے ذہن کو آزاد چھوڑنا مشکل کام ہے البتہ اللہ ماہ اقبال کے بقول کہ ذہن سے آگے بھی مرحلہ ہے مرتبہ ہے اور وہ دل ہے اور دل آزاد چھوڑنا زیادہ مشکل تا رہے انسان کے لئے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ آقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں آقل رہے دل کے ساتھ لیکن کبھی کبھی اسے آزاد بھی چھوڑ دیں اور دل اگر آزاد ہو بہت سری چیزوں سے آزاد ہو خواہشات سے آزاد ہو ہوا و حوض سے آزاد ہو تمائلات سے آزاد ہو نفسانیات سے آزاد ہو خب و بغس سے آزاد ہو زنجیریں جو دل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اگر ان سے ہٹ جائے دل آزاد ہو آزاد انسان کا دل حقیقت کو پا لیتا ہے پہن جاتا ہے اصیر ہیں دل جس طرح مناجات و دعاوں میں آئمہ کا فرمان ہے الہی ہوای غالب و اقلی مغلوب و قلبی مغلوب میرا دل مغلوب ہے ہوا غالب ہے حوص غالب ہے شہوت غالب ہے مغلوب دل مغلوب اقل مغلوب ذہن انسان کا مغلوب کو کوئی بات پلے نہیں پڑتی آزادی الزین کی مشک کرے انسان آزاد رہ کر سوچے آزاد رہ کر چونکہ کربلا کا ایک مکتب و کربلا کا ایک پیغام آزادی ہے کربلا میدانی آزادی ہے مجھے یاد ہے آپ یہی مومنین کی خدمت میں یہیں اسی شہر میں ایامِ آزام کے کسی زمن میں یہ تذکرہ آیا تھا آزادی سید و شہدہ سید و شہدہ کے القابات میں سے ہے ابو الاحرار آزادی پسندوں کے امام ابو الاحرار آزادی پسندوں کے باپ اسے کہتے ہیں باباِ آزادی قائدیازم کہتے ہیں باباِ قوم نہ صرف بوڑا ہونے کی وجہ سے باباِ قوم کہتے ہیں رہبر ہونے کی وجہ سے یعنی وہ شخص جس نے وطن عطا کیا اس وجہ سے کہتے ہیں باباِ قوم یا باباِ ملک بابا یعنی فادر فونڈر دکھانے والا سکھانے والا پڑھانے والا سید و شہدہ آزادی پسندوں کے امام ہیں اور آزاد امام ہیں کربلا میں روزِ آشور اور کربلا سے پہلے بھی کربلا کے اندر وارد ہونے سے پہلے سید و شہدہ علیہ السلام نے ان اسیروں کو فظاہر جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے تھے حضرت میں انہیں خطاب کیا یا عالی ابی سفیان اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اگر تم قیامت سے نہیں ڈر دے کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو آزادی بہت بڑا وسیع مفہوم ہے آزادی دین کے تناظر میں آزادی کا وہ تصور جو قرآن نے جو اسلام نے جو دین نے جو اولیاء دین نے پیش کیا بڑے بڑے آزادی کے پرچار کرنے والے مقاتیب میں بھی آزادی کو جا کر دیکھیں اور اسلام میں بھی آزادی کے تصور کو آ کر دیکھیں جو گہرائی اور جامعیت اسلام نے آزادی کے لیے بیان کی ہے اس تک ان کا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا پرندہ فکر طائر فکر وہاں تک اروج نہیں پکڑ سکتا آزادی فقط ظاہر کی نہیں ہے آزادی بشر آزادی انسان انسان آزاد ہو انسانی روح آزاد ہو انسان کا دل آزاد ہو انسان کی فکر آزاد ہو انسان کی عقل آزاد ہو انسان کی سوچ آزاد ہو ذہن انسان کا آزاد ہو پھر اس کے بعد تن آزاد ہو تن کی آزادی آزادی نہیں جب فکر غلام ہو انسان کی فکر اسیر ہو تن کی آزادی آزادی نہیں کہلت آزاد ذہن سے اگر قرآن میں آئے آزاد ذہن سے دین کی طرف آئے آزاد ذہن لے کر کربلا کی طرف آئے آزادی کا درس ملتا ہے آزادی کا مفہوم و معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی خود سے کچھ بنا کر توفہ اور ہدیہ لے کر نہ آئے کربلا میں بلکہ کربلا سے کوئی ہدیہ لے کے جائیں آزادی کے ساتھ آئیں آزادی کے ساتھ اور یہ حریت فکر حریت ذہن اتنی نادر و نایاب چیز ہے کہ آپ کو شاید لاکھوں کروڑوں کی جمعیت میں اکہ دکہ کے اندر نظر آئے گی اتنی زیادہ نہیں ہے آزادی فکر کی نعمت و آزادی و حریت ذہن سوچ پہ زنجیریں پڑی ہوتی ہیں سوچ کے اوپر لا شعوری اور غیر محسوس توپ پڑے ہوتے ہیں انسان کے خود نے رضا کرانہ طور پر اپنے ذہن و فکر کو انسان نے غلام بنایا ہوا ہے پاپان بنایا ہوا ہے آزادی کے ساتھ اگر آئیں کربلا میں خود سید و شہدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اس قیام کا مقصد کیا تھا کیوں امام علیہ السلام نے یہ قیام فرمایا لوگوں نے تو جو کچھ کہا کہا یعنی وہ ذہن جو آزاد نہیں تھے کچھ تفکر بنا کر پھر کربلا کی طرف آئے انہیں ہنسان اسی طرح نظر ہے جس طرح ان کی اہنک تھی ذہنی لیکن قریت کے ساتھ اگر آئیں کربلا میں سید و شہدہ کی بارگاہ میں آئیں خود امام علیہ السلام سے پوچھیں ہم کہ یہ قیام مقدس اس کا مقصد و فلسفہ کیا تھا اس کا غدف کیا تھا امام علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے لکھ کر بسورت مکتوب ایک وسیعتنامہ تمام جہانِ بشریت کے نام اور حاصل اس انسان کے نام جو اس عظیم حادثہ میں اور واقعہ میں غور کرتا اور فکر کرتا ہے اس کے نام وسیعتنامہ تحریر فرما کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو عطا فرمایا مکتوب صورت میں یہ نادر چیزوں میں سے ہے کربلا میں کہ امام علیہ السلام نے لکھ کر اپنے بھائی کو وہی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں شفاہن بھی سبانی بھی کچھ بتایا جا سکتا تھا جیسا کہ بہت سارے مواقع پر سجد و شہدہ علیہ السلام نے ملاقاتیوں سے ملنے والوں سے زبانی کلامی بہت کچھ انہیں بتایا لیکن یہ نادر چیزوں میں سے ہے کہ جیسے حضرت نے لکھ کر بصورت مکتوب اپنے بھائی کو دیا اور کہا کہ جو بھی سوال کرے جو بھی پوچھے اسی سامنے یہ میرا کلام پیش کر دو وہی جو میں نے سرنامہیں سخن قرار دیا جس کو انی لم اخرج اشروں ولا پا تیرا میں نہیں نکلا یہ نہیں فرمایے کہ مجھے نہیں نکالا گیا میں نہیں نکلا ظالم بن کر مفسد بن کر ہر جو مرج پہلانے والا ظالم و مفسد بن کر نہیں نکلا ہر جو مرج پہلانے کیلئے نہیں نکلا افرہ تفری پہلانے کیلئے نہیں نکلا کیوں نکلا اِنَّمَا خَرَجْتُو یعنی میں خود نکلا ہوں مجھے نکالا نہیں ہے کیونکہ بہت سے تصور ہے کہ امام علیہ السلام کو گھر میں چین سے رہ رہے تھے اور نکال دیا گیا گھر سے چین و سکون برباد کر دیا گیا بس حوکت شیروں میں نوہا یا مرسیہ یا حتی خطبہ و خطابت میں یہ معسوس ہوتے ہیں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی شایعان شاہن سید و شہدہ نہیں ہیں عظمت حسین کے لائق نہیں ہیں جملے وہ سوچ سمجھ کے کلم فرسائی کی جائے اور سوچ سمجھ کر انسان سخن بلاب ہو کیا کہہ رہا ہے کس کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے آیا یہ بات ججتی بھی ہے اس کی شان کے یا نہیں ججتی آزادی پسندوں کے باپ کو اس طرح کربلا میں پیش کرنا کہ التماس کر رہا ہے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو میں ہندوستان چلا جاتا ہوں میں یمن چلا جاتا ہوں میں مصر چلا جاتا ہوں مجھے چھوڑ دو کسی طریقے سے لیکن لوگ چھوڑ نہیں رہے نہ یہ نہیں ہے عظمت حسین سید الشہدہ اس شخصیت کے لائق نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نہیں فرمایا مجھے نکالا گیا یہاں سے فرمایا میں نکل رہا ہوں یعنی اس طرح نہیں نکلا اس طرح نکلا ہوں اگر کوئی یہ سوچے کہ میں ظالم و مفسد بن کر نکلا ہوں مطمئن رہے کہ ایسے نہیں نکلا وہ سری تعبیریں بعض جہالت میں بعض غفلت میں نکل جاتی ہے انسان کی زبان سے یہی پر آپ کے ملک میں ٹی وی پر میڈیا پر آنے والے ایک شخصیت معروف مشہور آپ نے شاید سنا ہو وہ ہزیان میں تو ہزیان ہی کہوں گا اس کو کلام نہیں کہہ سکتا بات نہیں کہہ سکتا وہ ہزیان شاید بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ گفتگو ہو رہی تھی یا میزمان نے ٹی وی کے میزمان نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سل کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تو دونوں بہنیوں میں اور کیا تھا وہ جواب ہزیانیеть ہے وہ ہزیانی سکتا ہے جواب میں جو انہوں نے کہا جواب میں یہ کہا کہ دونوں بہنیوں کے مزاج میں فرق تھا یعنی یہ مزاج کا فرق تھا یہ ہزیان ہے جہالت ہے انسان کی نادانی ہے انسان کی کا مزاج کا فرق تھا کیا فرق تھا ان کا مزاج آمن پسند تھا اور ان کے مزاج میں اب وہ جملہ بہت ناروا جملہ ہے میں اس لیے نکل کرتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کی جہالت کا احساس ہو جائے ورنہ ایسا جملہ نکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہا کہ سید و شہدہ کے بارے میں کہا کہ ماذا اللہ ان کے مزاج میں ہٹ درمی تھی اس قدر انسان گستاخ ہو جائے البتہ جہالت گستاخ بنا دیتی ہے انسان کو بے شعوری گستاخ بنا دیتی ہے انسان کو کہا کہ ان کے مزاج میں ہٹ درمی تھی اور پھر انہوں نے نمونے پیش کی کہ بہت ساری شخصیتوں نے سید و شہدہ کو سمجھایا آ کر کہ آپ یہ اقدام نہ فرمائیے یہ اقدام نہ کریے آپ اور ایسے ہی ہوا یہ بات درست ہے کہ بہت ساری شخصیتوں نے سید و شہدہ کو آ کر سمجھانے کی کوشش کی اکثر ہمارے بعض عام سنف بزرگان علماء شکوا کرتے ہیں لوگ ہماری سلمی کے بجائے ہمارے سامنے سناتے زیادہ ہیں ہوتے ہیں نا ایسے سمجھاتے ہیں علماء کو سمجھاتے ہیں بعض اچھا نام دیتے ہیں بعض کہتے ہیں آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں بعض کہتے ہیں آپ کو بریفنگ دے رہے ہیں بعض کیا دے رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں میں انہیں کہے تو ناراض نہ ہوا کریں آپ آئمہ کو دیکھیں سید و شہدہ کو آئے لوگ سمجھانے کے لیے معصوم کو آئے سمجھانے کے لیے کیا جیسے سمجھا رہے ہیں خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا پرخطر راستہ ہے سبحان اللہ کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا پرخطر راستہ ہے بعضوں نے کہا کہ اس میں نشاندی بھی کی کہ یہ یہ خطرے آپ کو پیش آ سکتے ہیں اس راہ میں اور بعضوں نے نجات کے راستے بھی بتائیں آمن کے راستے بھی بتائیں کہ ان ان طریقوں سے جان بچائی جا سکتی ہے مدینہ سے امام نے یہ باتیں سننا شروع کی راستے میں سنتے رہے حتی مکہ میں سنتے رہے یہ باتیں مکہ میں جب آخری روز ہوا سیدو شہدہ علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ کل میں جا رہا ہوں اسی شب تین بہت اہم شخصیات یہ گویا تینوں مل کر آئے ایسے ابھی میرے ذہن میں ہے یہ مطلب کہ تینوں مل کر آئے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر یہ تین بہت نامی گرامی شخصیات یہ تینوں آئے سیدو شہدہ کو آ کر سمجھایا پہلے حضرت نے ان کو بتایا روح گریہ کیا انہوں نے تینوں نے اور پھر اس کے بعد سمجھانے لگے ساری باتیں سن کر سیدو شہدہ نے آخری جو سب کو ایک جملے میں جواب دیا ایک جملے میں ان سارے مشوروں کا ان ساری تجاویز کا ان سارے سمجھانے کا ایک جواب دیا افن لحاض القلام تف ہو تمہاری باتوں پر تف ہو تمہاری باتوں پر اب مجھے معلوم نہیں آپ کی زبان میں اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے تف ہو تمہاری باتوں پر افن لحاض القلام یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو یہ باتیں ہیں جو مرد کے موہ سے نکلنی شاہی ہیں یہ باتیں ہیں جو مسلمان کے موہ سے نکلنی شاہی ہیں انسان جب بات کرے زبان کھولے تو وہ اگر آپ دیکھیں بسا اوقات ہیکل بہت قوی ہوتا ہے آواز باریک سے ہوتی ہے زنانہ سن کے تاجب ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں اتنا ہیکل اور ایسی آواز ججتی نہیں ہے چونکہ سب گمان یہ کر دیں جس کا ہیکل بڑا ہے ہیکل یعنی جسہ اس کی آواز بھی بہت بھاری ہونی چاہیے لیکن جب دیکھتے ہیں جسہ بہت بڑا ہے آواز لطافت ہے اس میں نسوانیت ہے تاجب کر دیں گے یہ ججتی نہیں ہے اس جسے کے ساتھ یہ آواز ججتی خب یہ تو آواز ہے خدا نے بنایا ہے انسان خود اب یہ نہیں کہ جا کے کل کو کوئی گولی کھائیں جا کر آواز بھاری کرنے کے لئے یہ خدا نے بنا دی جیسے بھی آواز بنا دی لیکن انسان جو بات کرے کم از کم مردانگی کے ساتھ ججتی ہو بات انسان کی مرد جب بات کرے مردانہ بات کرے مسلمان جب بات کرے مسلمانانہ بات کرے مومن جب بات کرے مومنانہ بات کرے کم از کم جو ججتی بھی ہو اس کے ساتھ اس لیے حضرت نے فرمائے اوفن لحاظ القنام یہ کیا باتیں ہیں جو تم مجھے کر رہے ہو میرے ساتھ پیان کر رہے ہیں اور میرے سامنے جو کچھ کہہ رہے ہو تو مجھے زلت کے راستے دکھاتے ہو مجھے بزدلی کے راستے دکھاتے ہو مجھے جان بچانے کے راستے بتاتے ہو میں عزت کے راستے کا راہی ہوں اور عزت کے راستے کا امام ہوں میں چین پسند امام نہیں ہوں آرام پسند امام نہیں ہوں امام کبھی چین پسند نہیں ہوتا بس وقت مسائب کا جملہ بنانے کے لیے اہلِ بیت بڑے چین سے رہ رہے تھے بڑے آرام سے رہ رہے تھے اور بنوما یعنی آ کر اہلِ بیت کا چین خراب کیا چونکہ جس علاقے میں جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو وہ اس میں اسی کے مسئبت بنا کر یا مسائب بنا کر بیان کیا جاتا ہے یہ لطیفہ تو آپ نے سننا وہ ایک لطیفہ نمہ مطلب ہے البتہ لیکن ایک بڑی حقیقت سمجھانے کے لیے سادہ سی ہو کہ کسی علاقے میں ذاکر گئے خطیب انہوں نے سارا مسائب پڑھ دیا لوگ روئے نہیں اور وہاں کے لوگ نسوار کھاتے تھے تو چونکہ وہ ان کے لیے مہم چیز تھی یہ لہذا انہوں نے کہا پانی بند ہو گیا کوئی نہیں رویا کہا کھانا بند ہو گیا کوئی نہیں رویا اس نے کہا فلاں بند ہو گیا کوئی نہیں رویا اس نے کہا عجیب لوگ ہیں ان کو کسی چیز کا حساس نہیں ہے تو آخر میں اس نے کہا یہ چیز بھی بند ہو گی سب رونے لگی تو اسی طرح چین پسند قوموں میں جا کر آرام پسند قوموں میں جا کر اگر ہم کہیں حسین کا کھانا بند ہو گیا سید و شہدہ یہ ہو گیا وہ نہیں روتے لیکن جب انہیں کہیں اہل بیت کا چین خراب ہو گیا رونے لگتے ہیں چونکہ انہیں چین سب سے زیادہ عزیز ہے آرام سب سے زیادہ ہے وہ سمجھے حسین ایک چین پسند اور آرام پسند شخصیت کا نام ہے خدا اس کو امام نہیں بناتا قوموں کا اور دین کی تقدیر ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتا جو آرام پسند اور چین پسند ہو خدا حکیم ہے دانہ ہے ورنہ چین پسند تو بہت بڑے بڑے موجود تھے جو بستر سے نکلنے کے لیے حاضر نہیں ہے تو مجھے چین کے راستے بتاتے ہو مجھے نجات کے راستے جان بچانے کے راستے بتاتے ہو میں جان دینے کا راستہ ڈھونڈتا ہوں آپ جان بچانے کا راستہ بتاتے ہو افن لحاظ الکلام توف ہو تمہاری باتوں پر یعنی تمہاری باتوں سے نامردی کی بو آتی ہے تمہاری باتوں سے بزدلی کی بو آتی ہے تمہاری باتوں سے آرام پسندی کی بو آتی ہے تمہاری باتوں سے بے حصی کی بو آتی ہے تمہاری باتوں سے لا تعلقی کی بو آتی ہے اس لیے اف ہو توف ہو تمہاری باتوں پر یہ معمولی لوگ نہیں تھے جن کو صحیح دو شہدان نے یہ جواب دیا سب نے راستہ روکنا چاہا بعضوں نے ہمدردی کے طور پر اور بعضوں نے کسی اور غرص سے سید و شہدہ کو کوشش کی پوری کے ارادے سے ہٹا دیں بدل دیں منصرف کر دیں ہمدردوں نے سب سے زیادہ کی دوسروں نے بھی کی اس لیے فرمائے کہ مجھے نکالا نہیں گیا یوں نہیں کہ میرا چین خراب ہو گیا خود نکلے انما خرج تو میں نکلا ہوں نہ کہ نکالا گیا ہوں یہ نہیں فرمایا انما خرج تو عربی میں نکالا جانے کے لیے جیسے ایک آدمی ہے مجلس سے نکل کے اٹھ کے چلا جاتا ہے یہ نکلا ہے اور ایک آدمی ہے اس کو نکالا جاتا ہے کہ آپ جائیے یہاں سے دونوں میں بہت فرق ہے جس کو نکالا جاتا ہے اور جو نکل کے جاتا ہے جس کو نکالا جاتا ہے اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا لیکن جو نکل کے جاتا ہے اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے فرمی ہے میں خود جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ اپنی جاد اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں یہ میرا مقصد ہے یہ میرا حدف ہے کس طریقے سے اصلاح کروں گا میرا عملی روش کیا ہوگی امت کی اصلاح کے لیے وہی قرآنی روش الہی روش اُرِيدُوا الْآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ میں نے عظم کیا ہے میں نے ٹھان لیا ہے میرا ارادہ ہے امت کی اصلاح کرنا اور امت کی اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے عمر بالمعروف اور ناہی عَنِ الْمُنْكَرِ میں معروف کا عمر کرنے اور منکر سے روکنے جا رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ طریقہ الہی طریقہ ہے اصلاح کا الہی طریقہ ہے میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے خدمت میں بعض مطالب جتنے مقدور ہو سکے میرے لئے بڑی بڑی تحریکیں چلیں دنیا میں اصلاحات کے نام سے مشرق میں چلیں مغرب میں چلیں اصلاحی طریقیں اصلاح پسند طریقیں مسلمانوں کے اندر جلیں غیر مسلمانوں کے اندر جلیں اور ایک اسلامی اصلاحی تحریک ہے الہی اصلاحی تحریک ایک ریفورمزم اسلام کا ہے ظاہر سی بات ہے انسانی معاشرے کو اصلاح کی ہر دم ضرورت ہے اصلاح کی بھی اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرات دم بدم مارز فساد میں ہیں مارز خطر میں ہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک دین بنے ایک آئین بنے لیکن اس آئین میں اس کی اصلاح کے لیے پہلے سے پیشنگوئی نہ کی گئی ہو پہلے سے اس کے لیے نظام مقرر نہ کیا گیا وہ حضورہ دین ہے وہ ناکس دین ہے جس دین کے اندر فساد کی پیشنگوئی نہ کی گئی ہو اور اس فساد کو برطرف کرنے کے لیے اصلاح کا مناسب نظام مقرر نہ کیا گیا وہ ناکس دین ہے وہ نہیں بشر کے قابل وہ بشر کو سعادت تک نہیں پہنچا سکتا وہ آئین وہ دستور ہندورہ ہے اس لیے فرمایا کہ میں جس روش پر عمل کروں گا یہ الہی روش ہے یہ اسلامی روش ہے یہ قرآنی روش ہے اور یہ انبیاء کی صیرت ہے اُرِدُ اَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّ سیر چلنے کو کہتے ہیں میں چلوں گا کس کی مطابق چلوں گا اپنی جاد کی صیرت کی مطابق چلوں گا رسول اللہ کی صیرت کی مطابق چلوں گا یعنی رسول اللہ نے یہ جو عظیم انقلاب برپا کیا رسول اللہ جو تبدیلی لائے فاسد ترین معاشرے کو رسول اللہ نے بہترین معاشرہ دنیا کا بنایا فاسد ترین معاشرے کو چونکہ نیشل بلاغہ میں امیر المومن علیہ السلام نے اس معاشرے کی تصویر بنائی ہے نحج البلاغہ کے اندر مطالعہ کیا کرے نحج البلاغہ اپنی روز کے مطالعہ کے کتابوں میں سے ایک نحج البلاغہ کو رکھیں آپ ایک پیراگراف سواب کے طور پر یہ نہیں عربی خطبے پڑھتے جائیں سواب کے لئے نہیں بلکہ سمجھنے کے لئے پڑھیں چونکہ سواب کے لئے پڑھا فقط تو سمجھ نہیں آئے گا سواب مل جائے گا سمجھ نہیں آئے گا لیکن سمجھنے کے لئے پڑھیں گے سواب بھی ملے گا اور سمجھ بھی آئے گا اور اقل مند وہی ہوتا ہے جو ہم دو فائدے لے سواب کے لئے پڑھیں گے سمجھ نہیں آئے گا سمجھ کے لئے پڑھیں سواب بھی ہوگا ایک معمول رکھ لیں اپنا روزانہ ایک پیراگراف نحج البلاغہ کا مطالعہ کریں ترجمیں موجود ہیں اچھے اچھے ترجمیں موجود ہیں بہترین ترجمیں مفتی جاپر حسین صاحب آلاللہ مقامہو کا ترجمہ ہے اور زیشان عدر جوادی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا ترجمہ ہے یہ دو سب سے اچھے ترجمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی مجسر آ جائے اس کو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں انہی ابتدائی خطبات میں امیر المومنی علیہ السلام نے اس معاشرے کی تصویر بنائی کہ وہ کیا معاشرہ تھا جس میں رسول اللہ مبعوس ہوئے رسول اللہ کا موجودہ اور رسول اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کے انقلاب کی عظمت اس وقت انسان کو پتا چلتی ہے جب اسلام سے پہلے کا محول سامنے ہو کیا تھا وہ اگر یہ پہاڑ کس کو کیا کہتے ہیں آپ کوئی مردار کوئی مردار کہتے ہیں نا اگر اس پہاڑ کو صاف کریں مردار کو ہٹائیں یہاں سے اور بالکل آپ اس کے اوپر پلین گراؤن بنا دیں پھر ایک تصویر محفوظ رکھیں کہ پہلے یہ تھا اور ہم نے یہ پہاڑ یہاں سے ہٹایا اور ہٹا کر یہ گراؤن بنایا تو دیکھنے والے یقین جانے کہ دنیا کا آٹھمہ عجوبہ یہی ہوگا اتنا عظیم پہاڑ ہٹایا آپ لوگوں نے اور پہاڑ ہٹا کر یہاں پر ایک گراؤن بنایا آپ لوگوں نے ساری دنیا میں آپ کے چرچے ہوں گے لیکن اگر کسی کو نہ بتائیں کہ پہلے کیا تھا اور فقط وہ بنا ہوا گراؤن آ کر دیکھیں وہ آپ کی عظمت کا قائل نہیں ہوگا آپ اس کو بتائیں گے پہلے کیا تھا یہاں پر پہلے سنگلاخ پہاڑ تھا ایک پتھریلا پہاڑ تھا سرب فلک چوٹی تھی اس کا اتنا طول تھا اس کا اتنا عرض تھا اس کا اتنا ارتفاع تھا اور اس عظیم پہاڑ کو یہاں سے ہم نے ہٹایا اور ہٹا کر اس کی جگہ پر یہ گراؤن بنایا ہے ہم نے لوگ آپ کو سجدے کریں گے آپ کی عظمت کو کرتی ہیں تحسین کرتے ہیں لوگ بازمیر انسان کے زبان سے بے ساختہ تحسین نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے بڑے بڑے کام کر کے جاتے ہیں وہ لوہے کا ایک برج پیرس میں جو لگا ہوا ہے افل جب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک شخص نے اتنا لوہا اوپر نیچے رچ دیا تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ تحسین نکلتی ہے کہ اتنے سال پہلے آج کل تو ترقی زیادہ ہو گئی ہے ٹکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے وسائل زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس نے اتنے سال پہلے یہ کام کیا بے ساختہ تحسین نکلتی ہے اتنے کی زبان سے کوئی مردار سے بڑا پہاڑ رسول اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور اس کے ملوے کو پھینکا دور اور اس کی جگہ پر لوگوں کے لئے ایک مناسب میدان ہموار کیا کوئی مردار سے بڑا پہاڑ اس فاسد کلچر کا اس جاہلیت کے زمانے کا پہاڑ تھا جو لوگوں کی جبلت بان چکا تھا جو لوگوں کے لئے راسے پہ چکا تھا اس کو اٹھانا ایک کلچر کو اٹھانا کوئی مردار ختم کرنے سے زیادہ مشکل ہے کوشش کر کے دیکھیں ایک تحظیم اور ایک فرہان کو ختم کر کے اس کی جگہ پر آئینِ الہی کو قائم کرنا یہ کوئی مردار سے زیادہ سخت کام اٹھانا سخت بڑا کرنا مکرنا امیر علیہ السلام نے فرمایا تم کیا لوگ تھے تین پہلو بتائے یا چار پہلو حضرت نے بتائے ان کو کلچر یعنی کلچرل طور پر تم کیا تھے ایک دوسرا بتائے سیاسی طور پر اجتماعی طور پر تمہاری کیا حالت تھی اور تیسرا پہلو معیشت بتایا حضرت نے کہ معیشت کے لحاظ سے تم کیا تھے اور تینوں میدانوں میں فرمایا کہ تم پس ترین نکتے پر تھے پس ترین نکتے پر بات سوچتے ہیں کہ اگر رسولی مبعوث کرنا تھا تو کسی سرسبز وادی میں ہوتے کسی پڑے لے کے معاشرے میں ہوتے اس وقت بھی تھے پڑے لے کے معاشرے ایران ایک متمدن معاشرہ تھا اس وقت مصر ایک متمدن معاشرہ تھا اس وقت روم ایک متمدن معاشرہ تھا اس وقت حتی یمن حجاز سے بہتر صورتحال یمن کی تھی اس وقت کے تمدن کے جو بڑے مظاہر تھے تین چار نکتے ان میں سے کسی میں رسول مبعوث ہوتے رسول مبعوث ہوئے اس سنگلاخ زمین پر جا کر مکہ جہاں کی وہ معیشت تھی وہ سیاست تھی اجتماعیت تھی اور وہ نظام تھا اس نے رسول کو مبعوث کیا یہی بتانے کے لیے کہ عظمت اس آئین کی قوت بتانے کے لیے اسلام کی پاور بتانے کے لیے سرسبز علاقوں میں اچھی تحذیبوں میں بہت سارے لوگ تبدیلیاں لاسکتے ہیں لیکن جاہلانہ ترین تحذیب کو اس کو کلہ کمہ کرنا اس کو اکھاڑ کے پھینکنا جڑوں سے اور اس کی جگہ پر الہی تحذیب آ کر اور اس کی امارت تعمیر کرنا یہ سب سے دشوار کام ہے یہ کام کیا ہے رسول اللہ نے قرآن نے بھی اس کی تصویر پیش کی ہے یعنی خدا نے رسول مبعوث کیا سورہ جمعہ جو آپ سنتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں خدا نے رسول مبعوث کیا تم ہی میں سے امیین کے اندر جس نے آ کر تمہاری تربیت کی تذکیہ کیا تحذیب تعلیم اور تمہارے تمہیں تبدیل کیا وَإِنْكَانُمِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَعْلِمْ مُبِينَ اگرچہ تم اس سے پہلے گمرائی میں تھے اور وہ بھی آشکارہ گمرائی میں اور کھلی گمرائی میں تھے تم یعنی ایسی گمرائی میں تھے کہ جہاں پر بلائی ڈونڈنا جوہ شیر لانا تھا جوہ شیر لانا سمجھتے ہیں ہم مجھے یاد ہے یہ واقعہ سکول کے زمانے سے کہ امتحان میں یہ سوال آیا تھا محاوروں کا معنی بیان کریں محاورے ہوتے ہیں ذرب المثلہ ہر زبان کی تو اس میں ایک سوال چاند محاورے اردو کے دیئے ہوئے تھے کہ ان کا معنی بیان کریں ان میں سے ایک یہ لانا تھا جوہ شیر لانا جوہ شیر لانا تو ایک طالب علم انہوں میں دسویں کلاس کے جدید زمانی کی تعلیم بھی ایسی ہے نومی دسویں کلاس کے طالب علم سے پوچھا گیا تھا کہ جوہ شیر لانے کا معنی بیان کریں تو انہوں نے لکھا کہ شیر کے بالوں سے جھو نکال شیر کو بھی جھویں پڑ جاتی ہیں جوہ شیر لانا محاورہ ہے اس واقعے عدبی ایک محاورہ ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو فرہات و شیرین کے واقعہ میں بیان کیا جاتے ہیں کہ اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ پہاڑ کھوڑ کے وہاں سے دودھ کی نہر نکال کر لے آئے سخت کاموں کے لیے محاورہ بن گیا جوہ شیر لانا شیر کے جوہ نکالنے کو نہیں گیا تھے جوہ شیر لانا دودھ یعنی دودھ کی نہر نکالنا پہاڑوں میں سے پانی کی نہر نکالنا مشکل ہے پہاڑوں میں چھے جائے کہ انسان دودھ کی نہر نکالے لیکن جوہ شیر لانا بھی آسان کام ہے جوہ دین لانا مکہ کے سنگلاک پہاڑوں میں سب سے زیادہ سا ہے ایک رچی بسی اور تحظیم کو اٹھانا زلالتِ آشکار زلالِ مبین کو جنوں سے اکاڑ کے پھینک کر اور اس کی جگہ پر ہدایتِ مبین لے کر آنا یہ موجزہِ رسولِ اکرم خب یہ کیسے ہوا سوچے انسان کس طرح سے یہ تبدیلی آئی بعض اوقات موقع ملتا ہے تبلیغ کی غرض سے پاکستان سے باہر جانے کا خصوصاً مغربی تحظیب جہاں حکم فرما ہو ایسے اختوں میں علاقوں میں وہاں کا ماحول دیکھ کر ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا اور میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں اپنے جو ہمارے گئے ہوئے ہیں وہاں پر مہاجرین یا تارکینِ وطن ان کو یہاں تارکینِ وطن کہا جاتا ہے اور وہاں پر مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں اور جو وہاں کے مقامی ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں ان کے اگر کوئی تعلیمیافتہ مل جائے اس سے بھی چند دفعہ سوال کیا کئی لوگوں سے سوال کیا چونکہ بتایا گیا تاریخ کی ایک حقیقت ہے بتایا گیا ایسے کیا مراد بلکہ آج بھی کتابیں موجود ہیں تعلیہ ہیں آپ اہلِ علم ہیں کہ خصوصا یورپ دو سدھی پہلے ایسی سرزمین تھی یعنی وحشتناک ترین سرزمین ہر لحاظ سے وحشتناک سرزمین تھی آپ تصور نہیں کر سکتے اس قدر وحشتناک ترین سرزمین یہ جو آمال جو معاشرہ جو کلچر جو حکومت جو لوگ تھے جو آئین تھا جس طرح سے طرز زندگی تھی ان کی خونخار درندے وحشی آج وہ ضرب المسل ہے قرونِ وسطہ ضرب المسل بانیا ہے قرونِ وسطہی جب کہتے ہیں کسی کو آج کسی مسلمان کو بھی بدنام کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ قرونِ وسطہ سے تعلق رکھتا ہے قرونِ وسطہی انسان ہے یہ قرونِ وسطہی بھی مسلمانوں میں نہیں گزریں وہاں پر گزریں ہیں قرونِ وسطہ یعنی ایسی صدیان جہاں پر وہ ظلم انہوں نے ڈھائی جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہی جو آج علم و ٹکنالوجی کی سرزمین ہے وہی پر سائنسدانوں کو سزائے موت ملی صرف اس بات پر کہ وہ سائنس کی بات کرتے ہیں اسی سرزمین پر توبہ کروائی گئی ان سے کہ جو اس واقعے رائج یا حکومتی نظریوں کے خلاف کوئی علمی بات کرتے ہیں پڑھے لے کے لوگوں کو سزائیں دیں گی آپ جانتے ہیں کسی آپ کا لیکن آج اسی سرزمین پر جائیں قانون کا اخترام آج اسی سرزمین پر ڈسیپلن آج انہی سرزمینوں پر بہت سری چیزیں اچھی نظر آتی ہیں انسان وہ بہت سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خونخار وہ وحشی وہ قرونِ وسطائی اور آج یہ یہ سب کچھ یہ تبدیلی آئی کیسے سوال یہ تبدیلی آئی کیسے البتہ یہ طالب علمانہ سوال ہے ایک طالب علم کے لئے بہت ہی اہم سوال ہے یہ کہ یہ کیسے آئی ہے تبدیلی کس را سے آئی ہے تبدیلی کس طرح وہ تازیب ختم ہوئی اس کی جگہ یہ تازیب آئی کس طرح لا قانونیت ختم ہوئی قانون کا احترام کیسے آگیا پولیس کے زور سے آیا تعلیم کے ذریعے سے آیا تربیت کے ذریعے سے آیا سیاسی سطح پر آیا اوپر سے ٹھونسا گیا نیچے سے اس کو بڑھایا گیا بلاکر کئی راستے ہیں معاشروں کے اندر تبدیلیوں کے کون سے راستے سے گیا آیا یہ تبدیلی ہے لیکن بتا نہیں سکتے وہ خود زبان نہیں ہے ملتفید نہیں ہے شاید کبھی خود بھی غور نہیں کیا کہ یہ تبدیلی آئی کیسے غیر معقول تو جیہات کرتے ہیں جبکہ اس کی معقول ریزن موجود ہے کہ میں ابھی صرف ایک سوال کی حد تک آپ کے سامنے آرز کیا اس سے بڑی تبدیلی مکہ کے اندر آئی ظہور پہمبر اسلام سے تبدیلی آئی سب سے بڑا سوال ہے کہ فاسد ترین معاشرہ کس طرح بدلا کیا روشتی وہ چونکہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم بھی چاہتے ہیں اپنے ملک میں قانون کا احترام ہو کس طرح قانون کا احترام بحل کروئیں کہتے ہیں قانون بچانے والے ادارے قانون کا دفاع کرنے والے ادارے ایسی تابیریں کرتے ہیں نہیں ہم جن اداروں کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا پردوں میں جو ادارے ہیں جب بھی اخباروں میں ان کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں قانون بچانے والے ادارے یہ اس قسم کے نام لیتے ہیں خب آپ دیکھیں یہ ادارے سب سے زیادہ قانون شکل ہی یہ کرتے ہیں قانون توڑنے کے راستے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی نادرہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی جالی کام ہونا ممکن نہیں ہے میں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے اگر عوام میں سے پبلک میں سے کوئی جالی کام کرے لیکن اگر خود یہ نادرہ ہی کرنا شروع کر دیں اگر یہ خود کرے غلط کام تو کیوں نہیں ہو سکتا ہوتا ہے اور کر بھی رہیں جن کو قانون کا محافظ بنایا کہ قانون کا احترام نہیں ہے قانون بنانے والوں کے اندر قانون کا احترام نہیں ہے ایک سوال ہے انسان کے اندر ایک قوم ایسی ہے جس کے اندر قانون کا احترام ہے یہاں کیوں نہیں ہے قانون کا احترام وہ ملکی قانون ہو وہ شہری قانون ہو وہ اللہ کا قانون ہو اسی طرح کہ ایک سفر میں ایک صاحب لے کے جا رہے تھے مجھے امام بارگاہ میں ساتھ اپنے مومن رات کو رات دو بجے کا وقت امام بارگاہ سے واپس لا رہے تھے مجلس ختم ہوئی ان کے ساتھ آ رہے تھے ایک چھوٹی سی گلی وہ مین روڈ بھی نہیں تھا ایک گلی تھی اور اس میں پہنچ کر انہوں نے گاڑی کو بریک لگا دی آدھی رات اور گاڑی دور دور تک کوئی نہیں کسی گاڑی کے آواز بھی تک نہیں آ رہی تھی دور دور سے لائٹ تو درکنا اور توقع بھی نہیں تھی کہ اس روڈ سے کوئی گزرے لیکن پھر بھی انہوں نے بریک لگا دی میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ تو اپنے ملک کے آدھی ہیں یہاں تو جو سگنل نہ توڑے اس کو مرد سمجھتے ہی نہیں مردانگی ثابت کرنے کے لیے سگنل توڑنا ضروری ہے خب ہم اپنے آدھی دیں میں نے کہا کہ یہاں رک کیوں گئے آپ سامنے تو کوئی گاری نہیں آ رہی ہے ٹریفک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کیوں رک گئے تو انہوں نے اشارہ کیا سامنے کے یہ سائن لگا ہوا ہے یہاں ٹریفک کا کہ یہاں پر آپ سٹاپ کا سائن ہے کہ یہاں رک کر دیکھ کے پھر آگے چلیں میں نے کہا کوئی سائن کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آگے کوئی گاڑی دائیں بائیں سے نہ آ رہی ہو تو اب تو دیکھے بغیر معلوم ہے کہ کوئی نہیں تو کہنے لگے نا جب سائن لگا ہوا ہے تو گاڑی کا نہیں لکھا ہوا کہ گاڑی آ رہی ہو تو رکیں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہنچ کر آپ رکیں کہا گاڑی ہو یا نہ لطفہ ہے آپ محضوظ ہوا میں ان کی بات سے اور میں نے ان سے عرض کیا کہ یہاں دیکھو اتنے سائن ہیں اور ان کا اتنا احترام ہے ٹریفک کے سائن کا اتنا احترام علاقے تو جی نکالی جا سکتی ہے جی ابھی گاڑی کوئی نہیں تھی ابھی سامنے کوئی نہیں تھا آدھی رات ہے ویسے ہی سگنل فری ہو جاتے ہیں پاکستان میں کتنے رات ہے سگنل فری ہو جاتے ہیں سارے سگنل میڈیا سگنل بھی اور سارے رات ہوں سب فری ہوتا ہے میں نے کہا کہ کوئی نہیں آپ نے اتنا احترام کیا ایک ٹریفک سائن کا یہاں جرمانہ کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ کو یہاں کیمرہ کوئی نہیں لگا ہوا کوئی ابزار کرنے والا نہیں ہے آپ یہاں پر رک گئے میں نے ان سے بزرگوار سے یہی پوچھا کہ یہ کس طرح سائن کا احترام یہاں پر پیدا ہوا کہ آپ لوگ اپنے ملک میں نہیں کرتے لیکن یہاں آ کر احترام کرتے ہیں کس طرح یہ تبدیلی آئی اور پھر ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا ان کی خدمت میں کہ جس طرح یہاں کی ٹریفک پولیس نے یا انتظامیہ نے ٹریفک سگنل لگائی ہوئے سائن لگائی ہوئے اور آپ ان کا احترام کرتے ہیں اسی طرح خدا نے بھی کچھ سائن لگائی ہوئے ہیں اللہ کے بھی کچھ سائن ہیں ان کا زیادہ احترام کرنا چاہیے ہمیں ان کا کیوں نہیں کرتے ہمیں احترام وہ کیوں محترم نہیں ہے قانونہ بارے سامنے خدا نے بھی بڑے سگنل لگائی ہوئے ہیں ریڈ سگنل ہیں مختلف رنگوں کے سگنل خدا نے لگائی ہوئے ہیں یہ نہیں کر سکتے چوک پہ سگنل توڑنے سے زیادہ کسی مومن کی شخصیت توڑنا اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا اس کی بنی ویسات خراب کرنا یہ ٹریفک سگنل توڑنے سے برا گناہ ہے یہاں بھی سائن لگا ہوئے ریڈ سگنل کے خبردار یہاں پر علاقہ ممنوع ہے کہ آپ پارک نہیں کر سکتے یہاں نہیں آ سکتے آپ لیکن اس کو کر دیتے ہیں سوال ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے کیا کیا کون سی چیز تھی وہی جازبہ جو آج ہمیں کھینچ کے مان لے جاتا ہے سب کی رال ٹپکتی ہے نہیں یہاں بیٹھ کر کہ خدایہ ہمیں موت آئے تو اس مقدس سرزمین پر آئے عارضو ہے عارض کی کہ وہاں پہنچیں کشش اس سرزمین کے اندر یہی ہے کہ وہاں قانون کا احترام ہوتا ہے وہاں انسان کا احترام ہوتا ہے وہاں ڈسپلن ہے وہاں کسی کو چھیڑتا نہیں ہے وہاں خب یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں کھینچ کے مان لے جاتی ہیں سوال یہ چیزیں وہاں کیسے پیدا ہونی کس طرح وہ لوگ کامیاب ہوئے ان چیزوں میں ایک سوال ہے جواب ڈونڈیں اس کا اس سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کس طرح جاہلانہ ترین وصفاق ترین تحذیب فاسد ترین تحذیب جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اس تحذیب کو بیخ سے اکھاڑ کے پھینکر اور اس کی جگہ پر الہی تحذیب نافذ کی جاتی ہے اور بہترین انسان وہاں پر پرورش دیے جاتے ہیں اور پالے جاتے ہیں کس طرح یہ ممکن ہوا ایک سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سوال کا جواب نکال لے وہ آج کا سب سے بڑا میڈل اسی کو ملنا ہوگا جو اس سوال کا جواب ڈونڈ لے کہ میں نے تلاش کر لیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا سید و شہدہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس الہی روش سے ہوا قرآنی روش سے ہوا خدای روش سے ہوا اور اس خدای روش کا نام ہے عمر بالمعروف نا ینیل منکر عمر بالمعروف نا ینیل منکر فرمایا اسیرہ بسیرت جدی کہ یہ میرے جد کی سیرت ہے اور رسول اللہ کی سیرت تمام انبیاء کی سیرت ہے مولانا روم کے بقول کہ نام احمد نام جملہ انبیاء سلام اللہ علیہ وسلم بلند صلوات پڑھئے محمد وآلہ اس راز کا نام عمر بالمعروف نا ینیل منکر ہے وہ فرمایا وَأَسِیرَ بِسیرتِ عَبِي یہ میرے بھابا کی سیرت ہے یہ میرے المومنین کی سیرتِ عمر بالمعروف وَنَا ہی انِل منکر سیرتِ انبیاء سیرتِ احمی اطحار سیرتِ رسولِ گرامی وَحُکْمِ پروردگار فرمایا کہ میں اس روش سے امت کی اصلاح کروں گا توجہ فرمائیں بعض اوقات جیسے کہتے ہیں فارسی میں ضرب المثل ہے ان کی فارسی والوں کی یہاں بھی فارسی ہے لیکن شاید وہ ضرب المثل ہے جو وہاں ہیں وہ یہاں نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ مرگِ ہمسائے غاز 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 کہتے ہیں نا اس کو ہاں کونج کونج ہوتی ہے زیرن کونج کہتے ہیں نا یہ مہاجر پرندہ جو سیبری سے آتا ہے بڑا جو سیبری سے آتا ہے زاغ غاز غاز کہتے ہیں نا غاز غاز کہتے ہیں غین کے ساتھ غاز کہ مرگِ ہمسائے غاز زاغ کوئے کو کہتے ہیں زاغ اور چیز ہے غاز غاز زاغ کوئے کو کہتے ہیں غاز اس کونج کو کہتے ہیں بڑا خوبصورت پرندہ بڑا سا دیکھا ہوا ہے آپ کوتو کوتو خوب یعنی اپنے گھر میں انسان کے مرگ ہے مہمسائے کے گھر میں بھی مرگ ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کے گھر میں مرگ نہیں بلکہ کوتو ہے یہ کوتو ہے سوکت قدر نہیں ہوتی انسان کو میں یہ باقی مجالے سن بھی آتا ہے اس سال بھی بعض جگہ ذکر کیا ہے اس باقی ایک ایرانی نجات پروفیسر ہے علمی شخصیت امریکہ میں ہوتے ہیں امریکن نیشنیلٹی ہے وہیں پر شاید پلے بڑے بھی ہیں تربیت بھی وہیں تعلیم وہیں پائی انہوں نے اور معروف شخصیت ہے آج کل بھی ان کے آرٹیکل آتے ہیں اخباروں میں مختلف انگلش اخباروں میں آتے ہیں فارسی میں بھی آتے ہیں دوسرے بھی آتے ہیں دوسرے لوگ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں ان کے حمید مولانا نام ہے انگا حمید مولانا ایرانی نجات ہیں واشنگٹن یونیسٹی میں کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے فونڈر بھی ہیں اور ہیڈ بھی ہیں ابھی تک آج کل دنیا ساری کمیونکیشن کی ہے اور بڑے اچھے اچھے ان کے مقالات آتے ہیں کہیں پڑھنے کو ملیں ضرور پڑھیں میں کہوں گا بڑا آگاہ انسان ہے متلع انسان ایک دفعہ یہ آئے ان کو حوزہ علمیہ میں کم میں دعوت دی گئی علماء کے مجمع کو خطاب کرنے کے لئے میں دوسرے فیضیہ میں انہوں نے علماء کے سامنے خطاب کیا اس میں سب علماء تھے اچھے اساتید حوزے کے اور فازل انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا چونکہ ڈپارٹمنٹی یہی ہے اور مہارت بھی آپ کی اسی میں ہے تجربہ بھی آپ کا اسی میں ہے اور آقا انسان بھی ہیں بڑے بڑے شخصیات نامی گرامی ان کے شاگرد ہیں نام بھی انہوں نے چاند بتایا مجھے وہ نام یاد نہیں ہے اپنے شاگردوں کے میں نام بتایا جو آپ آج بڑی اہم شخصیات ہیں بہت ہی مشہور معروف شخصیات میں سے کہا کہ یہ یہ میرے شاگرد ہیں ان سے علماء نے طلباء نے سوال کیا کہ تبلیغ دین کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے تبلیغ تشیعہ کے لیے ہم موجودہ ٹکنالوجی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں مراد ان کی دیتی انٹرنیٹ ہے کمپیوٹر ہے یا یہ جو جدید ٹکنالوجی ہے اس سے ہم کس طرح سے سیٹلائٹ ٹکنالوجی ہے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا کر اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں بہترین تبلیغ کس طرح سے کر سکتے ہیں سوال بھی اسی سے کر رہے ہیں جسے کرنا چاہیے جس کا شعبہ ہے چونکہ مساوکات ایسے آدمی سے جا سوال کرتے ہیں کہ جس کا یہ شعبہ نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہے کیسے کریں وہ خود بھی جانتا نہیں مثلا ایسا آدمی جس کو کمپیوٹر عام کرنا بھی نہیں آتا میری طرح اس سے جا کر پوچھیں کہ ہم اس ٹکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھائیں تو اسے معلوم نہیں ہے لیکن جو فونڈر ہے جو اس کا ٹیف ہے جو ہیڈ ہے جو استاد ہے اس کا جس نے ساری دنیا کو سکھایا ہوا ہے یہ شعبہ مراویج ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو حتمانی کاغہ آدمی ہے اہل ہے اسی سے پوچھنی چاہیے یہ بات لیکن وہ شخص ہے جس نے صرف ٹکنالوجی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے اس نے ساتھ اور اسے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں بہترین روش اس وقت تبلیغ دین کی کونسی ہے تاکہ ہم حوزے کو اور علماء کو اسی طور پر اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا جلوں کہ اس کی تقریر سے پہلے اسے ایک سپاس نامہ پیش کیا گیا اور اس سپاس نامے میں اسے بتایا گیا کہ حوزے میں یا علماء اور طلباء اس کمپیٹر میں الیکٹرانک میں کتنی ترقی کار چکے ہیں کیا کیا انہوں نے ابیتہ کے دارے بنائے ہیں کتنے صاف پیر بنائے ہیں کیا کیا بن چکا ہے اور یہ وہ باتیں تھیں جو کسی کے سامنے میں بیان کی جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی اس لیے کہ حوزے نے اس فیلڈ میں بہت کام کیا ہے بہت کام کیا ہے شاید ہم تک منتقل ابھی نہیں ہوا لیکن اپنی رگہ پر بہت کام کیا ہے قابل ستائش کام کیا وہ ساری تفصیلات ان کو بتائی گئیں کہ یہ یہ ابیتہ کام کار چکے ہیں اب آپ ہماری راہ نمائی کریں اب توجہ فرمائیں اس شخص کی زبانی میں خود موجود تھا اس مجلس میں نقل اکول نہیں ہے خود اس کی مجلس میں موجود تھا ان سے یہ جملہ سنا اور میں نے لکھا بھی اپنی کاپی میں انہی کی نام سے یہ جملہ میں نے نوٹ کر لیا انہ نے کہا کہ دیکھیں میں میرا شعبہ یہی ہے میری عمر ساری اسی میں گزر گئی ہے ساٹھ ستر سال کے ہیں بیو اور میں ساری روشوں سے آشنا ہوں ارتباطات مواصلات کمیونکیشن تبلیغ پاکو گنڈا یہ میرا شعبہ ہے سارا ہم دنیا کو سکھاتے ہیں سارا کچھ ان ساری روشوں میں سے یہ توجہ فرمائیں اس شخص کی میں بار بار تاقید کر رہا ہوں کہ کسی مولانا کا قول نہ سمجھے چونکہ مولانا کی بات اپنی واقعہ ہیں بھی کلین شیئریں داڑی واری بھی ان کی نہیں چونکہ لوگ موچ رکھتے ہیں نا کہتے ہیں مردانگی موچ میں ہے موچ مردانگی کے لئے رکھتے ہیں نا داڑی بھی ہوتی ہے مردانگی لیکن داڑی کوئی راکھ لے تو اس کو اتنا نہیں سمجھتے یہ مردانگی ہے اس کے اندر جتنا موچ ہو تو زیادہ مردانگی اس میں ہے موچ سے روب بڑھتا ہے مسئلہ نا وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو موچ داڑی دونوں کٹوا دیتے ہیں یہ بہت متوازے آدمی ہیں کسی پر روب اپنا ڈالنا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے متوازے لوگوں میں سے کلین شیئر ہیں کہا انہوں نے کہ سب سے زیادہ مؤثر ترین روش جو میں نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا ہے اور جدید ٹکنالوجیوں کے ابھی میری نظر میں انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین روش کہا کہ امیونکیشن کی اور تبلیغ دین کی وہ ہے کہا کہ جو آپ لوگ کرتے ہو یعنی یہی مجالے سے ازا کہا سب سے بہترین روش یہ ہے لائیو رابطہ لائیو رابطہ کہا کہ سب سے زیادہ بہتر انہوں نے کہا کہ مجھے اگر زبان مل جائے کہ میں باقی دنیا کو سمجھاؤں اس روش کو علمی زبان میں ان کے سامنے ڈیفائن کرسکو بتاؤں کہ یہ کیا روش ہے یقین جانے کہ وہ سب کو چھوڑ دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ جو روح ہے اس کے اندر وہ وہاں موجود نہیں ہے کہ سب سے بہترین روش یہ ہے یقین جانے میں ہل گیا ہم بھی تو جب تابع ہو جاتے جیسا مول بنتا ہے جیسا کوئی ڈڈورہ پیٹھتا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہوں کسی نے اسے جھوٹ بولا لوگوں کے اندر کی ادھر حلوہ بانٹ رہے ہیں ایسے مزاک کیا اس نے لوگ برتن اٹھا کے دوڑ پڑے جب سب دوڑے خود بھی ایک برتن اٹھا کے دوڑ بڑا سب جا رہے ہیں تو شاید بانٹ ہی رہیں ایسا ماحول کا اثر بان جاتا ہے انسان کی اوپر کبھی ہم ان کو بہت معمولی چیزیں سمجھ دیں ہم یہ سمجھ دیں کہ یہ مجال اس کا متبادل یہ پرانا طریقہ ہو گیا ان کا متبادل راستہ بھی سوچ نہ چاہیے بجائے اتنا وقت ضائع کرنے اتنا ٹائم ضائع کرنے اتنے وسائل ضائع کرنے ہم اس کے بجائے آ جائیں اور الیکٹرانک دنیا پہ اپنے سارے کام کریں اس انسان کی زبان سے سن کر واقعا اس نے جنجوڑا ہم ہلا دیا اس نے کہ اس نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس اتنی گران ایک بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی گدہ گری پیسے مانگنا نہیں سب سے بڑی گدہ گری علم کی گدہ گری ہے اور سب سے بڑی گدہ گری تحذیب کی گدہ گری ہے انسان تحذیب مانگنے کانسا تحذیب اٹھا کے چلا جائے کسی سے پوچھے کہ ہم کیا کریں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ملینز روپے پڑے ہوئے ہوں اور ملینز ڈالر پڑے ہوئے ہوں اب دلی دل میں آپ کہہ رہے ہوگی آمین ایک بزرگوار وہاں سے آئے جیسے یار رائے جا نا التماس دعا جو بھی آ جا رہا تو کہتے ہیں التماس دعا تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں رائے جا التماس دلار ڈالر کو دلار کہتے ہیں کہا التماس دلار ڈالر کی دعا کریں گے کسی نے لکھی نہ مناجات بھی لکھی ڈالر کے لئے ڈالر کی مناجات لکھی اس نے پکارا کوئی عبد ہے ڈالر کا بندہ مخلص وہ بیٹھا ہوا ڈالر کے سام میں مناجات عزت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری پرسنیلیٹی ہے تو کہاں ہے میں تیری جو سجو میں ہوں بڑی مناجات اچھی جالب مناجات ہیں ڈالر کی برگا میں مناجات اگر کسی کے ایک اوٹ میں ملینز ڈالر پڑے ہوئے ہوں اور وہ قاسہ لے کر مانگ رہا ہو کسی اس کی اکاؤنٹ میں ملینز ڈالر پڑے ہوئے اور یہ گدا یہ اٹھ کر چوک میں کھڑا ہوا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیل آ رہے گے مجھے ایک وقت کھانا کھلا دو مجھے رکشے کا کرایہ دے دو اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جو اتنا سرمایہدار ہونے کے بعد بھی گدھا ہے فقیر گدھا ہو جائے گدھا اور فقیر میں فرق ہے فاقر بری بات نہیں ہے البتہ اخلاقی لحاظے میں کہہ رہا ہوں دوسرے پہلوں سے فاقر کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی فقیر ہو جائے تو یوں نہیں شرمندہ ہو میں فقیر کیوں ہوں گدھا گری اور چیز فاقر اور چیز فقیر افیف بھی ہو سکتا ہے فقیر خوددار بھی ہو سکتا ہے فقیر ہو لیکن انسان گدھا نہ بنے ناج بلاغہ میں امیر الممن السلام کے خطبہ ہے کہ لوگوں کو نعمت ہو کے نہ آنے کی حکمت معلوم جب ان کے پاس نعمتیں آ جاتی ہیں تو بدمست ہو جاتے ہیں اور جب نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو بدبخت ہو جاتے ہیں فرمایا کہ نعمت آنے سے بدبخت نہ بنو نعمت آئے تو بھی انسان رہو نعمت چلی جائے تو بھی انسان رہو ہمیں بدبست تو نظر آتے لیکن بدبخت نظر امیر دونوں کی مضمت کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہیں پیسے نے اس کو بدمست کر دیا وہ بھی غلط اور جس کے پاس پیسے نے یہ فقیر ہے اور اس فقر نے اس کو بدبخت بنا دیا یہ بھی غلط ہے پیسہ نہیں ہے انسان یہ تو نہیں چاہیے تیرے اندر بدبخت نہ بنے انسان یہ بدبخت ہے انسان کی اتنا کچھ سرمایہ اپنے پاس ہے لیکن پھر بھی قاسہ گدائی لے کر دوسروں کے سامنے انسان پھیلائے اسلح آج کے معاشرے کی یا آج کی دنیا کی ایک بڑی ضرورت ہے ہر آدمی فیشن کے طور پر بھی اپنے آپ کو ریفورمسٹ کہتا ہے میں اسلح پسند ہو اسلح پسند ہو نہ ترقی پسند ہو نہ اسلح پسند ہو نہ آج ایک عنوان ہے ٹائٹل ہے یہ لیکن اسلح کہاں سے کریں بہترین نظام دنیا کا بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں بہترین نظام دنیا کا اسلح کا ریفورمزم کا آپ کے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کے قدردان نہیں ہم کبھی مشرق کو دیکھتے ہیں کبھی مغرب کو دیکھتے ہیں آج ہمارے سرکردہ لوگ بیٹھتے ہیں چائنہ کی طرز پر ہمارے آج نمونے چائنہ بن گئے کہ چائنہ کی طرز پر اصلاحات کریں چائنہ نے ایک خاص طریقے سے اپنے ملک کی اصلاح کی ہے یا ہم یورپ کی طرز پر اصلاح کریں یا امریکہ کی طرز پر اپنی اصلاح کریں یہ وہی بدبختی کی باتیں ہیں جن کے اکاؤنٹ میں ملین آپ کے پاس موجود ہے صرف آپ اس کو موجودہ تقاظوں کے مطابق بیان کر سکو اور موجودہ تقاظوں کے مطابق علمی زبان میں آج کی زبان میں اس کو پیش کر سکو زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم آج کی زبان میں جو زبان سمجھ کی زبان ہے نا بولنے والی زبان آج کی زبان انگلیش نہیں ہے انگلیش گروہ نے وسطہ میں بھی بولی جاتی تھی آج کی زبان یعنی فہم کی زبان سمجھ کی زبان اس زبان میں ہم بات کریں جو آج کی دنیا سمجھتی ہے اس زبان میں اگر آکر ہم یہ اپنا سسٹم اور اس لح کا نظام پیش کریں سمجھ میں آج دنیا کو پھر کوئی بھی اتت چائنہ بھی آپ کے دار پر آئے گا یوروپ بھی آپ کے دار پر آئے گا اگر اس کو مناسب زبان میں پیش کریں سید شہدہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا وہ نظام فاسد ترین معاشرہ ہو اس کی اصلاح کا نظام خدا نے مقرر کیا ہے اور وہ ہے عمر بالمعروف ونہ یل منکر معمولی چیز نہیں ہے عمر بالمعروف جس طرح سے انسانیت کا قتل عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے چار سو عالم میں اس سے بڑا ظلم معارف پر ہوا ہے تعلیمات پر ہوا ہے ویلیوز پر ہوا ہے اقدار پر یہ قتل عام علوم کا قتل عام معارف کا قتل عام زیر قتل کرنے سے روح نکل جاتی ہے کسی کا گرسار اڑا دیں تن سے روح نکل جاتی ہے اسی کو مردہ کہتے ہیں اگر ایک انسان کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں اس کو موت کے گاٹ اتار دیا بہت سار انہیں انسانوں کو تو قتل نہیں کیا لیکن تعلیمات کو قتل کر دیا معارف کو قتل کر دیا اور اقدار کا قتل عام کیا بہت ساروں نے سر کلم کر دیا ان معارف کا کتنے عظیم معارف تھے اور ان کو آج بے روح اور خوش کر کے اور بہت سادہ اور سرسری بنا کر رکھ دیا کہ ان کو سننے کے لئے بھی تیار نہیں اور حقیقت یہ آج میں کہا جاتا ہے تقوی لوگوں کو لایانی سے بات لگتی تقوی پتہ نہیں کیا چیز کس چیز کا نام خاص حلیہ ذہن میں آ جاتا تقوی یعنی فلان شخص تقوی یعنی خانقا میں بیٹھا ہوا فلان صوفی تقوی یعنی کچھ بھی نہ کرنا بلکہ امام خمین رضوان اللہ فرماتے کہ کسی زمانے میں ایران کی بات کر رہے تھے اپنے ہاں بھی ہوئی ہیں امام خمین فرماتے ہیں کہ ایران میں کسی زمانے میں متقی ترین عالم اس کو کہتے تھے جو بے وقوف ترین شخص ہو جس کو کچھ بھی سمجھ میں کہتے ہیں اس کی پیش نماز نہیں ہوتی کس کی پیش نماز ہوتی ہے کہ پنکھا آرہا ہو لیکن اس کو یہ پتہ نہ چلے ہوا کہاں سے ہر ہی ہے اس قدر تقوی کا سر کلم کیا روح نکالی تقوی سے تقوی کو ایک مرجائی ہوئی چیز خوش بی منہ چھلکہ بنا کر پھینک دیا کہ آج کسی جوان کو کسی انسان کو کہیں متقی بن تو ہستا ہے آگے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کیا بن جو وہ جو قرآن کی اساس ہے اس کو لائیہ نہیں بنا دیا اور اس طرح ایک ایک کر کے معارف اگر میں فیرست آپ کے سامنے ان شہید معارف کی جن کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا جن کے سر کلم کر دیا گیا انہا اقدار کی فیرست بیان کر ایک پوری شب چاہیے ان میں سر فیرست عمر بال معروف ہیں عمر بال معروف جو لفظ سنتے ہی ہیں تو فورا اس کے ذہن میں ہمارے معنی کیا آتا ہے دخل در معقولات کسی کے ذاتی مسائل میں مداخلت کرنا آپ کو سائیکل نہیں چلانے دیتی تھی سائیکل شیطانی چرخہ ہے اس کا صرف یہ کی کام ہوتا تھا کہ اس میں کوئی جو بیٹھ کے جاتا تھا دھکھا دے کے گرا دیتے تھے پھر ایک اور عمر بال معروف کمیٹی افغانستان میں بنی وہ آپ نے سنی ہوئی کہ وہ کینچی لے کر گھومتے تھے پانچہ کٹ دیتے تھے جس کا پانچہ تھوڑا نیچے ہوتا تھا وہ لے کے کٹ دیتے تھے یہ عمر بال معروف ہے یہ وہی مقتول عمر بال معروف ہے شہید عمر بال معروف ہے یہ وہ عمر بال معروف ہے جس کا سر جدا کر سید شہدہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھو کہ میں نے اتنی قربانیاں کیوں دیں میں نے کیوں اپنا سر کٹ وایا عمر بال معروف کرتے ہوئے میں نے کیوں اپنے بھائی بیٹے دیئے عمر بال معروف کرتے ہوئے عمر بال معروف نہ کرے سید شہدہ رہ جائیں فرماتے جو مجھے عمر بال معروف سے روکے اس کو جواب دیتے ہیں اف لحاظ ال کلام تف ہو تیری باتوں پر جو مجھے عمر بال معروف سے روکتا ہے اس قدر اگر عمر بال معروف سمجھنا ہے دین سمجھنا ہے قرآن اگر سمجھنا ہے کربلا میں نظر آئے گا کربلا دین کی اور قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے تقریری جملہ نہیں عرض کیا حقیقت عرض کر رہا ہو کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے ایک ایک آیت قرآن قربلا میں تفسیر ہوتی خدا وَن کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّا تم لوگ مسلمان اہل قرآن تم میں امہ ہو تم امت بنو امت بن کے کام کیا کرو تمہارا کام دعوت دینا ہو اہل دعوت ہو تم اس دعوت کا عملی طریقہ اس کی روش کیا ہوگی امہ بنو خیر کی طرف لوگوں کو بناو اور خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کا طریقہ عمر بالمعروف اور نا ہی ان من کر ہے یہ قرآن خب آپ کربلا میں آ کر دیکھیں اس آیہ کی تفسیر دیکھیں اس آیہ کے اوپر کتاب لکھ دینے سے اس کی تفسیر نہیں ہوتی اس آیہ کے اوپر تقریر کر دینے سے اس کی تفسیر نہیں ہوتی ہر چیز کی تفسیر کا ایک خاص طریقہ ہے کچھ چیزیں الفاظ سے تفسیر ہوتی ہیں کچھ چیزیں بیان سے تفسیر ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں عمل سے تفسیر ہوتی ہیں جب تک ان کا عمل نہ کرو ان کی تفسیر نہیں ہوتی اس آیہ کی تفسیر عمل سے ہوتی ہے وہاں کھڑے ہونے سے ہوتی ہے یعنی کہاں ہوتی ہے جہاں منکرات ہوں عمر بالمعروف ونہ یعنی المنکر کی تفسیر کے لیے انسان کو منکرات کے بہر میں جانا پڑتا ہے متدینین کو مجلس پڑھ دینے سے عمر بالمعروف واز اور چیز ہے نصیت اور چیز واز ونصیت کو یہ بھی عمر بالمعروف نہیں ہے عمر بالمعروف اللہ کا بنایا ہوا نظام ہر بشر کے لیے اور جس کے اوپر دار و مدار دین ہے سید الشہدان نے دین بچایا کربلامی کس روش کے تحت بچایا عمر بالمعروف ونہ ین منکر کے ذریعے بچایا سید الشہدان اس کی اہمیت قرآن میں ہے اس کی اہمیت آئمہ کی صیرت میں ہے اس کی اہمیت آئمہ اطہار کی تعلیمات میں ہے اگر ہم آج کے بشر کو سمجھا سکیں یہ بات ہمیں توفیق ہو جائے کہ یہ ہمارا اسلح نظام ہے معاشرے کو چلانے کا یہ نظام ہے معاشرے کو سنبھالنے کا یہ نظام ہے ہم نے بوز کو چھوڑا اور جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو برنے کے لئے پھر عجیب کام کی ہے مسائل دو تن ایک چیز خلا ہو رہتی ہے خالی جگہ رہ جاتی ہے اس خالی جگہ کو برنے کے لئے پھر عجیب اوچھے کام کرنا شروع میں باز رہی ہیں اسلام معاشرے کے لئے پارٹیاں بن رہی ہیں اسلام معاشرے کے لئے ادارے بن رہے ہیں یہ سب کے ذریعے کیا بھر رہے ہیں ہم یہ خلا ہے نا کسی چیز کا اس خلا کو ان چیزوں سے پور کر رہے ہیں ہم اور آپ دیکھیں جس چیز سے خلا پور کرتے ہیں وہ اور زیادہ خلا پیدا کرتا ہے زخم ہوتا ہے انسان کو جسم میں خلا پیدا ہوتا ہے کھل جاتا ہے انسان کا بدن اگر اس خلا کو برنے کے لئے آپ اس میں مٹی ڈالیں اس کو برنے کے لئے کرتے ہیں باز ہر آلودہ چیز اس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں دیہاتوں میں چلے جائیں وہ عجیب غریب طریقے سے علاج کرتے ہیں انسان وحشت ہوتی ان کو دیکھ زخم کسی کو اگر زخم لگ جائے مثلا ہاتھ کھون کٹ جائے کسی کا وہ فوراں گوبر کی ٹکیا جلا کر اس کی راک اس کے گوبر سے زخم بڑھتے ہیں تھوڑے عرصے بعد ٹانگ کٹ نہیں پڑتی علاج کر رہے ہیں زخم ہیں کھلے ہوئے زخم ہیں اور وہ زخم مو کھلے ہوئے دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے ان زخموں کو مندمل کرنے والا کوئی آئے ان زخموں کو سینے والا ہم کیا کر رہے ہیں گوبر کے ذریعے ان کو بھر رہے ہیں انجیوز کے ذریعے انسٹیوٹ کے ذریعے بھر رہے ہیں اور کن کن چیزوں کے ذریعے اور جس کے ذریعے بھرتے ہیں وہ زخم کو مزید خراب کر دیتا آخر کار ہمیں وہ عضو ہی کھٹنا پڑتا ہے یہ تعوان ہے یہ خمیازہ ہے یہ وہ جرمانہ جو ہم بھر رہے ہیں کس کا دین خدا کو چھوڑنے کا اور قرآنی نظام کو چھوڑنے کا اور الہی نظام کو چھوڑنے کا کربلا سے اگر سیکھنا ہے نظام اصلاحات سیکھو کربلا کی طرز پر معاشرے کی اصلاح کرو کربلا انسان کو ہر چیز دیتی ہے ایک شہر میں شاکھ نے سوال کیا کہ کربلا سے یہ جو حلیمہ مجالس میں پکاتے ہیں یہ کربلا کی سیرت ہے کیا لیا کربلا سے جا کر حلیم کربلا سے حلیم لیے صرف سیکھی ہے اور وہ بھی کس گستاخانہ طریقے سے بیان کی بعض تو سنا کہ ٹی وی پر باز نے آ کر حلیم کا فلسفہ بیان کیا کہ اہل بیعت جب کربلا کے واقعے بعد بڑے فقیر ہو گئے غریب ہو گئے ماذا اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو کھانے کے وقت میں چلے جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں اور ان سے کہتے تھے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو تو ہر آدمی نے جو کھایا ہوتا تھا بچا کھچا وہ ڈال دیتا تھا اور وہ آ کر پھر مکس کر کھاتے تھے جو مکس کرتے تھے تو حلیم بن جاتی تو اس سنت کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں یہ کربلا ہیں یہ اہل بیت ہیں وہ عظیم ہستیاں ان کو یہاں تک نیچے لے آئے آپ ان کو اپنی سطح پہ لے آئے ہم وہ جن کا یہ کہنا ہے بنار ہمارے توسط سے لوگ کھا رہے ہیں ان کو اس قدر نیچے اتار دیا ہم نے نیچے لے آئے ان کو کربلا سے اگر لینا ہے کربلا سے اپنی حیات لو کربلا سے اپنی زندگی کا طریقہ سیکھو کربلا سے اپنی اصلاحات اپنے نظام کو درست کرنے کا طریقہ سیکھو ایک اچھی سوسائٹی بنانے کا طریقہ کربلا سیکھو اور کربلا میں یہ ہنر موجود ہے انشاءاللہ جتنی توفیق ہوگی میں عرض کروں گا امر بال معروف کے باز پہلو آپ کی خدمت میں کہ کس قدر ضرورت ہے آج اس فریضہ کو احیاء کرنے ہی ضرور پڑھئے محمد وعال محمد عمر بال معروف کرتے ہوئے یونیک انسان عمر کرے معروف کا اور پھر آرام سے آکے گھر میں لیٹ جائے نہ ہی کرے منکر سے اور پھر چین سے آکر بیٹھے جو عمر بال معروف کرے گا وہ نہ ہی ان المنکر اس کو بھی جواب میں کچھ ملے گا اس کو بھی سلح دیں گے اہل منکرات اس کو بھی سلح دیں گے فاسد امت وفاسد قوم وفاسد معاشرہ اس کو بھی سلح دیں گے کیا سلح دیں گے اس کو جو سید شہدہ کو دیا فاسد معاشرے سے یہ توقع ہو سکتی ہے اور عمر بالمعروف مطرو کسی وجہ سے ہے کہ اس کا سلح بہت دشوار ہے جو کوئی جواب میں کاروائی ہوتی ہے وہ بڑی دشوار ہیں وہ برداش کرنا بہت سا رہے یہ کچھ کیا یعنی سید دشوار دا کے ساتھ آپ سنتے رہے ہیں ہمیشہ سے عمر گزر کے یہ آپ مسائب کربلا سنتے ہوئے کل روز آشور گزرا آشور کو جو کچھ ہوا وہ صلح عمر بالمعروف و ناہی عن المنکر تھا فاسد امت نے یہ جوا دیا مفسد نے یہ جوا دیا حضرت سید ساجدین کہتے امام بہت گریہ کیا کرتے تھے جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ اس شہادت ہمارے لئے سعادت ہے پھر اس قدر روتے کیوں ہیں فرما کہ میں نے کب کہا کہ شہادت سعادت نہیں اور میں کب اس بات پر روتا ہوں کہ خدا نے کیوں شہادت ہمیں نصید کی وہ تو سعادت ہے ہمارے لئے وہ افتخار ہے ہمارا لیکن کوئی یہ تو بتائے کہ آیا آیا ان مخدرات کا ان بی بیوں کا جنہ کا سایہ بھی کسی نہیں دیکھا تھا کبھی ان کو اس طرح بازاروں میں درباروں میں لے جانا یہ بھی سعادت ہے یہ امت نے صلح دیا گیارہ محرم گزری گیارہ محرم کو کاروانے سید شہدہ بغیر امام کے حسین نہیں ہے آج بغیر حسین کے مدینہ سے جو کاروان آیا تھا آدھا کاروان کربلا میں ہی رک گیا آدھا کاروان ثانی زہرہ لے کر چلی آدھا کاروان لے کر چلی سید شہدہ نے بڑی وسیعتیں فرمائی تھی ان وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ تھی بہن میری بیٹی کا خیال رکھنا وہ بیٹی حسین کو بہت عزیز تھی بڑی پیاری بیٹی تھی سید و شہدہ جب مقتل میں جا رہے تھے وہ بیٹی راستے میں آگئی گوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر اس حیوان سے التجا کر رہی تھی میرے بابا کو لے کر نہ جانا سید و شہدہ نے اٹھ کے زین سے اتر سید و شہدہ نے اٹھ کے زین سے اتر کا بچی کو گلے لگایا اور فرمایا میری بیٹی تیرے رونے کا یہ مقام نہیں اور وہی پر وسیعت فرمائی میری بہن میری اس بیٹی کا خاص خیال اسے نید نہیں آتی میرے بغیر اس کو سلانے کا خاص انتظام اختمام کرنا اس کو ایسا ماحول دینا گی گمان کرے کہ بابا کے سینے پر سوئی ہوئی جب خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی بچے خوف سے نکل کر بھاگے کوئی بچہ سہران کی طرف نکل گیا کوئی مقتل کی طرف نکل گیا شام جب ہوئی بی بیوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا روایات میں ملتا ہے کہ بی بیوں نے ایک بچہ اٹھایا مقتل سے جو گوڑے کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گیا تھا زندہ بچہ خوف سے دوڑ رہا تھا گوڑے نے پائمال کر دیا دشمنوں نے پائمال کر دیا بچوں کو اکٹھا کر کے بی بیوں نے دیکھا یتیمہ حسین نہیں ہیں یتیمہ حسین نہیں کہا کہ یہ تھی دامن میں آگ لگی ہوئی بابا بابا کرتی مقتل کی طرف جا رہی راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایسی پھول سی بچی بڑی معصوم سی بچی ہے اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی یہ دوڑ رہی ہے دوڑنے سے آگ اور بڑک رہی ہے میں آگے بڑھا کہ جل نہ جائے کیونکہ ایسی صورتیں جلنے کے قابل نہیں ہوتی آگے بڑھا قریب آیا بچی کے قریب آیا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے نہ مار نہ مجھے تماشے نہ مار نہ وہ کہتا ہے اپنے رخصار آگے کر کے دکھاتی ہے رخصار آگے بڑھ آگے کہتا ہے دیکھ میرے رخصاروں پہ یہ سرک نشان تماشوں کے ہیں میں تماشے تو کھا چکی ہوں آپ انہیں چھدے ہوئے کان بتاتی ہے جن سے کون ٹپک رہا ہے چھدے ہوئے کان بتاتی ہے میری بالیاں اتار لی گئے یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں خدارہ مجھے نہ مار نہ کہتا میں نے کہا بچی میں مار نہیں آیا میں تو آگ بجانے آیا اس قدر سہمی ہوئی بچی مقتل میں پہنچ گئی جناب زینب علیہ سارے بچوں کو جمع کر لیا دیکھا یتیمہ حسین نظر نہیں آتی دونوں بہنوں نے مقتل کا سکینہ سکینہ کی آوازیں دی کہ ہی پر سکینہ کا جواب نہیں آتا بعض مقاتل والوں نے لکھا ہے کہ جناب زینب علیہ نے جب آوازیں دی سکینہ سکینہ ایک گودال سے آواز آئی میری بہن ذرا آہستہ بولنا بچی باپ کے سینے پھر سو رہی ہے کس طرح سکینہ نے باپ کا سینہ تلاش کر لیا جب اس سینے پہ بچی گئی ہوگی تو وہ ہر روز والا سینہ تو نہیں تھا آج تو اس سینے کے اندر بڑے تیر لگے ہوئے تھے کس طرح بچی نے تیر نکالے ہوں گے کس طرح بچی تیر ہوگی اوپر سو گئی ہوگی جناب زینب علیہ نے بچی کو اٹھا لیا اٹھا کر چوما اور فرمایا بیٹی مجھے یہ مائمال لاشے پڑی ہوئی ہیں جن کے سر نہیں ہیں تو نے اپنے بابا کو پیچانا کیسے جواب دیتی جب میں روتی ہوئی مقتل سے آ رہی تھی بابا بابا کر رہی تھی ہر طرف دوڑ رہی تھی اس گودان سے آواز آئی میری بچی آ جا تیرا بابا یا آ آ لَآلَانَتُ اللَّهِ آ لَآلَانَتُ اللَّهِ آ لَذِنَ لَذِنَ دَلَمُ وَإِمُوا نَنْخَلَبٍ يَنْخَلِبُونَ اللہم بحق اسمک العظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ 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 پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و قلوس و شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات پال فرما جو ملتمیسین دعائیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیت سے ان کے قرض ادا فرما جو بیرزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو عصیر ہیں پروردگاروں نے جل در جل رہائی عطا فرما اس عرائی ملت جعفریہ کو جل در جل رہائی عطا فرما عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم اسے تم سے محفوظ فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ملت عراق کی نصرت فرما ملت فلسطین کی حمایت فرما حضب اللہ لبنان کی نصرت فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما عزادارہ نے سید الشہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ ایف سمان میں محفوظ فرما دشمنہ نے عزاداری کو نیست و نابود فرما اس ملت کی اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال دجال ظہر فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے و بالاخص امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ